پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدا کیا ہے اس کے منافع اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا کیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کے انسان سارے کے سارے خزانوں کا مالک ہے سارے کے سارے منافع کا مالک ہے اس کے باوجود یہ انسان خسارے میں ہے یہ انسان نقصان میں ہے نہ صرف تھوڑا بہت بلکہ پورا کا پورا انسان نقصان و خسارے میں ہے نہ صرف خسارے میں ہیں بلکہ خود رب کائنات پر قسم کھا کی یہ بات کہہ دی رب کائنات نے قسم کھا کی اس عنوان کو بیان کر دیا کہ انسان پورا کا پورا خسارے اور نقصان کے اندر پڑا ہوا ہے افرمی والعصر قسم زمانی کی تو ایک طرف تو حالت یہ ہے کہ کائنات کے سارے منافع کا مالک انسان ہے سارے کے سارے منافع انسان کے ہاتھ پر مسخر ہیں انسان ان منافع سے فائدہ حاصل کرتا بھی نظر آتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں اسی زمانے کی جس زمانے میں انسان ترقیاں چاہتا ہے جس زمانے میں انسان آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے جس زمانے میں انسان راحت و سکون کی زندگیاں چاہتا ہے اسی زمانے کی قسم کھا کے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انسان پورا کپر و نقصان و خسارے میں پڑا ہوا ہے تو عجیب بات ہے کہ ایک طرف منافع کے سب اسی کے اور سارے منافع کا مالک یہ اور دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ یہ خسارے نقصان میں ہیں آخر وہ شخص کہ جو سارے منافع کا مالک ہے سارے کے سارے نفع اس کے ہاتھ میں پھر نقصان میں کیسے ہیں خسارے میں کیوں پڑھاوا ہے اور اللہ تبارک وطالر اس حقیقت کو قسم کھا کے بیان کر رہے ہیں کہ انسان خسارے نقصان میں پڑھاوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک وطالر نے دو ایسی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کہ جنہیں نعمتوں کی انسان قدر نہیں کرتا ہے جب ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس نعمتوں کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ان نعمتوں کی امپورٹس سے واقف نہیں ہے اس کو اہمیت جب نہیں دیتا ہے تو بس یہ انسان پر خسارے نقصان کے راستے میں لگ جاتا ہے اور وہ نعمتیں کونسی ہیں وہ دو نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک وطالر نے انسان کو عطا کی ہیں لیکن انسان حقیقت میں ان کو نعمت سمجھتا بھی نہیں ہے ایک صحت کی نعمت ہے صحت کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی دوسری فرصت کی نعمت ہے فراغت اور فرصت کی نعمت ہے یہ دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے اور یہ دو نعمتیں ایسی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اگر ناقدری کرتا ہے تو انہی دو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے ان دو نعمتوں کی حقیقت کو پہچانتا نہیں ہے اور نا پہچاننے کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ان دو نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتا ہے اگر وہ کسی نعمت کو نعمت سمجھے اب اس کی قدر کرے گا جب اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا الٹے ہاتھ کا کام سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے قوت صحت ہے تو صحت ہے بھئی سوچتا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہے تبی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑھاوا ہے ان دو نعمتوں کی وجہ سے خسارے اور نقصان کے اندر پڑھاوا ہے نعمتان فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں مقبومن فی ما کسیر من الناس اکثر انسان انسانوں کی اکثریت جو فرمایا ہے ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑھی ہوئی ہے ان دو نعمتوں کی وجہ سے خسارہ و نقصان کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ دو نعمتیں کونسی ہیں فرما اس صحت والفراغ ایک صحت کی نعمت دوسری فرصت اور فراغت کی نعمت یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا کی ہیں کہ انسان ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے خسارہ و نقصان کے راستے پر پڑ جاتا ہے موسیقی